اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ آمَنَتَمْ مِنْهُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَانَ ہوا یہ جنگِ بذر کے اندر کے جس طرح مسلمان تھے وہاں پر مٹی ایسی تھی کہ پاؤں زمین کے اندر دھس جاتے تھے اور آپ اگر ریتری زمین میں چلے تو وہاں انسان بھاگ نہیں سکتا چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے مشکل ہوتی ہے پاؤں دھس جاتے ہیں اس کے اندر مسلمان جس طرح موجود تھے وہاں پر زمین ایسی تھی اور کافر جس طرح موجود تھے وہاں پر زمین تھوڑی سخت بھی تھی اور بھاگنے کے لیے ہمارتی یعنی جنگ میں ظاہر ہے جنگ جب میدان جنگ میں انسان جاتا ہے تو انسان کو بھاگنا بھی پڑتا ہے دشمن کی جانب دشمن سے نہیں بھاگنا دشمن کی جانب بھاگنا ہے اور اپنے پاؤں کو جبانا ہوتا ہے ظاہر ہے پاؤں ہی لڑکڑا رہے ہو پاؤں ہی صحیح طریقے سے نہ رکھ پاؤں جنگ کیسے لڑے گا مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ نرم تھی اور پاؤں دھست جاتے تھے اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اب دیکھیں خدا نے جنگ بذر کے اندر اصحاب کی کیسے مدد کی آپ کو نیند آگئی تاکہ آپ کو سکون پہنچے جب آپ کو رات کے وقت مومنوں کی نیند آگئی تاکہ اللہ کہتا ہے آپ کو سکون پہنچے آپ کو نیند تھی ہم نے آپ پر آسمان سے بارش نازل کی جنگ بذر کے اندر جب رات کے وقت مومنین سو گئے اسی اگلی صبح جنگ ہونی تھی رات کے وقت بارش ہو گئی اور بارش جو مسلمانوں کی طرف ہوئی وہ ہوئی بڑی متدل طریقے سے اور وہ جو نرم زمین تھی اب وہ سخت ہو گئی آپ اگر سہرہ کا سفر کریں اور سہرہ میں اگر بارش ہو جائے تو سہرہ کا جو سرفیس ہوتی ہے سخت ہو جاتی ہے بارش کے بعد یعنی چلے کے لئے ہموار ہو جاتی ہے اب بارش جو ہوئی رات کو اور مسلمانوں کی طرف چونکہ زمین پہلے نرم تھی اب وہ پہلے کی نسبت پہلے کافی سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لئے زمینہ ہموار ہو گیا اور دوسری طرف جہاں پر کفار مکہ موجود تھے وہاں زمین پہلے سے پکی تھی بہترین تھی وہاں بارش ان کی نسبت زیادہ ہو گئی اور وہاں کیچڑ بن گئی وہاں پر اللہ نے اس طرف بارش زیادہ نازل کی اور اس طرف بارش مناسب نازل کی ان کے ہاں کیچڑ بن گئی اور ادھر زمین بلکل بہترین طریقے سے پکی ہو گئی اب یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے یا نہیں ہے یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے فرمایا لَيُّ تَحْحِرَكُمْ ہم نے بارش اس لئے نازل کی لَيُّ تَحْحِرَكُمْ بِهِ تاکہ آپ کو پاک و پاکیزہ کریں وَيُّذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْتَ الشَّيْطَان اور شیطان کی پلیدیوں کو آپ سے دور کر دیں وَلَيْيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُّصَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اس لئے ہم نے یہ بارش نازل کی تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں وَيُّصَبِّتَ الْأَقْدَامِ آپ کے قدموں میں لڑکڑاہٹ نہ آئے اور آپ کے اندر ثابت قدمی آ جائیں